مووی پہانوں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر بیکی اس کا ہسپنڈ ڈین کو دیکھتے ہیں یہ دونوں پہاڑ پہ چڑھنے ہیں ان دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہے دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے ان دونوں کو پہانوں پہ چڑھنے کا بہت شوق تھا ان دونوں کی اندر ایک جنون ہے اور یہی جنون انہیں یہاں پر لے کے آتا ہے یہاں پر بیکی کی دوست بھی ہوتے ہیں اس سے یہ چیزیں بہت اچھی لگتے ہیں اسے خطروں سے کھیلنا پسند ہے وہ کہتی کہ میں خطروں کی کھلاڑی بنوں گی یہ تینوں ایسے ہی خطرناک کھیل کھیلتے رہتے ہیں ڈین جب اوپر چڑھتے ہیں تو اس کا ہاتھ ایک گھوصلے میں جا پڑتے ہیں اور وہاں پر جو برندہ آتے ہیں اس کے ڈر سے اڑتے ہیں اور جہاں پر ڈین کا بیلنس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے وہ رسی سے نیچے لٹک جاتا ہے بیکی اور اس کی دوستوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نے بچان نہیں پاتے آخر کار وہ رسی ٹوٹی اور نیچے گھر کر مر جاتا ہے اور اس کے بعد تینگ چینج ہو جاتا ہے جہاں پر بیکی بیٹ ہی ہوتی ہے ایک سال کے بعد وہ ابھی بھی اپنے ہزبینٹ کے غم میں ہوتی ہے اور وہ اس کو اس کی ہڈییں ایک ڈبے میں رکھ لیتی ہے یعنی جلی ہوئی ہڈییں اس کو اپنے پاس رکھتی ہے وہ اس کے ساتھ ایک شرابی بھی بن چکی تھی جس سے اس کی زنگی برباد ہو چکی تھی بیکی کے ڈیڈ اس کی یہ حالہ دے کے کافی پریشان ہوتے ہیں وہ اس سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نراز ہوتے ہیں وہ اپنی ایک دوست کو بلاتی ہے جس کا نام ہنٹر تھا وہ ڈین اور بیکی کے ساتھ جو بہانہ پر کلائمنگ کرتے ہیں اپنی دوست ہنٹر سے ایک سال بار مل دیا ہے ہنٹر کہتی کہ ہم دوبارہ سے کہیں چڑھائی کرتے ہیں ہم دونوں کا تو یہ شوک ہے نا وہ کہتی تم میرے ساتھ چلو تمہیں بہت مزا آئے گا وہ اسے پرانا ٹاور دکھا دے جو دو ہزار فیٹ لمبا ہے اور بہت بدلا وہ کہتی تم میرے ساتھ چلنا اس ٹاور پر وہ تمہاری ہسپنٹ کی جلی ہوئی ہڈی ہے اس کو بھی وہاں پر بکھیر دینا تائے کہ تمہارے ہسپنٹ کی روح کو سکون ملے وہ کچھ دن سوچتی ہے اور آخر کار وہ فیصلہ کر لیتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہارا ساتھ چلوں گی آخر کا وہ کیوں کہ وہ انجوائے کرنا جاتی تھی اور وہ اس راستے سے نکل پڑتے ہیں اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بناتے ہیں فوڈو کیپچر کرتے ہیں اور اسی لاپروائی کے ساتھ یہ ایک حادثے سے بچ جاتے ہیں جو کی ایک ٹرک بول سپیڈ سے ان کے ساتھ سے گزرتے ہیں اور یہ بریک مار لیتے ہیں اور ڈر جاتی ہیں وہ سکون کا سانس لیتی ہیں وہ ایک بار پھر سے اپنے سفر شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے جانا تھا جاتے گوئے ہنٹر ایک مریوی بکری کو بھی دیکھتے ہیں جس سے پرندے کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ کے جاتے ہیں اور انہیں اڑا دیتے ہیں وہ اس کی پچر بھی لیتے ہیں اور ان اسٹرگرام پر پوسٹ کر دیتے ہیں ہنٹر وہاں پر ویڈیو بناتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے پہلا تو یہ لوگ ٹاور کی اچھائی دیکھے وہ ڈر جاتے ہیں اور بیکی کو تو دیکھیں اس کا موہ ایسے ہوگی ہے جیسے کہ وہ جانا ہی نہیں جاتی ہنٹر کہتے ہیں چلو یار یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہاں آسانی سے اسے کر لیں گے وہ اپنے آپ کو رسٹی سے بانتی ہے اور بیکی کو بھی بانتی ہے لیکن بیکی اوپر چڑھتے ہوئے سب کچھ محسوس کر رہی تھی پرانی سیڑی کے زنگ اور اس کی آواز سے اس کو بہت بہر لگ رہا تھا لیکن وہ جذبے سے کام لے کے اوپر چڑھتی رہی ہے کچھ اوپر چڑھنے کے بعد ہنٹر کہتی ہے کہ ہم آدھا ٹاور چڑھ چکے ہیں یعنی کہ ایک ہزار فیٹ وہ اوپر چڑھ چکے ہیں وہ اتنی اوچائیں پہ پہنچ گئے تھے جتنی اوچائیں آئی فیل ٹاور کی ہے یہاں پر ہوا بھی بہت تیز چذری ہوتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اوچائیں پہ ہوتے ہیں ایک سیڑی کو بھی پکڑ لیا تھا لیکن ہنٹر کہتی ہے بس تھوڑا سا دور ہے اس کے بعد ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے جب بیکی نیچے دیکھتی ہے تو اس کے ہوش تکانے لگ جاتے ہیں وہ بہت اوچائیں پہ ہوتی ہے اس کے بعد ہنٹر سیڑی کو ہلا کر اس کے ساتھ مزاگ بھی کرتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ سیڑ ہو جاتی ہے یہ اتنی دیر کے بعد آخر کار یہ اوپر چڑھ جاتی ہے لیکن ان کے چڑھتے ہوئے سیڑی کا ایک پیچ نکل جاتا ہے جو انہیں نہیں پڑتی ہے یہ تو اپنی خوشی میں ہوتے ہیں ہنٹر اپنا ڈرون کیمرہ نکالتی ہے اور اسے سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے بیکی بھی اپنی دوست کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن ہنٹر یہاں پر نہیں رکھتی وہ الٹسٹنٹ کرتی ہے وہ ٹاور کے ساتھ نیچے لٹک کے ایک ہاتھ سے کہتی ہے میرے سلپی لوگ کے بعد وہ بیکی کو بھی کرنے کے لیے کہتی ہے وہ کہتی ہے نو آخر کا اس کی یہ بات ماننی پڑی اور وہ نیچے لٹک جاتی ہے اور نیچے لٹک کے وہ اس کی تصویر لے لیتی ہے یہاں پر بیکی اپنی ہسپنٹ کی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیتی ہے کے بعد بیکی کو کچھ سکون ملا اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو گئے تھے یہ دونوں اب نیچے جانے کی تیاری کرتے ہیں اپنا سمان پیک کر لیتے ہیں اور جیسے ہی بیکی نیچے اترتی ہے نٹ تو کھلا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا وہ جیسے نیچے اترتی ہے تو وہ سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ارسی سے لٹک جاتی ہے اور بچ جاتی ہے ہنٹر اس کی مدد کرتی ہے اور اسے اوپر کھینچ لیتی ہے اب وہ بہت مشکل میں پھانس چکے ہیں کیونکہ وہ بہت انچائی پر ان کی سیڑھی ٹوٹ گئی ہے بیکی گھبرائے جاتی ہے اور یہ دونوں اپنا موبائل فون بھی چیک کرتے ہیں جہاں پر ان کے سگنل نہیں آتے کیونکہ یہ اتنی انچائی پر ہوتے ہیں اس لئے ان کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے انہیں وہاں پر ایک گن ملتی ہے لیکن ہنٹر کہتی ہے ہم اسے کیسے چلا سکتے ہیں ہم اسے چلانے سے کیا فائدہ ملے گا کیونکہ بیکی بہت گھبرائی ہوتی ہے بیکی کی ٹانگ پر زخم ہو چکا تھا کیونکہ وہ نیچے تگیری تھی اور ہنٹر اس کی ٹانگ پر پٹی پان دیتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور وہ لوگ دور بھی ان کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ گاڑی بہت دور ٹھہری ہوتی ہے ان کی پونس ان کے آواز نہیں جا سکے گی وہ موبائل پر اپنی پوسٹ چیک کرتے ہیں جو اس نے موری بکری کی لگائی تھی اس پر لوگوں نے لائک اور کومیٹ کی ہوتے ہیں مطلب اس وقت زمین پر سگنلز تھے اس کے بعد ہنٹر مدد کے لیے ایک میسیج لکھتی ہے اور اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کر دیتی ہے اور اسی سے باندھ کے موبائل نیچے کرتے ہیں تاکہ سگنل آ سکیں اور اس کی پوسٹ کو دیکھ کر ان کے فولورز ان کی مدد کو آئیں اس کے بعد وہ ہنٹر خود ہی نیچے لٹک کے پوسٹ لگاتی ہے لیکن پھر بھی ان کی پوسٹ نے ایک سگنل نہیں آتے اس کے بعد یہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے موبائل فون نیچے پھینک دینا چاہیے لیکن اس کے بعد وہ اپنے موبائل فون جھراب میں ڈال دیا اور شوز میں ڈال کے اس کے اوپر جھراب دے کے اسے بند کر کے اسے نیچے کی طرف پھینک دیتے ہیں ہنٹر جب بائنپولر سے نیچے دیکھ رہی ہو جاتے ہیں تو اسے ایک بندہ نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ڈوگی جو اس کا شوز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کال پر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد بیکی اپنا شوز نیچے پھینکتی ہے تاکہ وہ نوٹیس کر رہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بیکی گن چنانے لگتی ہے لیکن ہنٹر کہتے ہیں رکو سورج رکنے کا انتظار تو کرو اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے موبائل فون پر اپنی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ کچھ عجیب نوٹیس کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہنٹر اس کو اور اس کے ہزبینڈ ڈین کو گندی نظروں سے دیکھ رہی ہے اس کے بعد وہ گن چلاتے ہیں اور اپنے موبائل فون کی لائٹ سے ہیدھر ادھر کرتے ہیں وہ لوگ باہر آگے دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ ان کی مدد پھر بھی نہیں کرتے اور وہ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور اُلٹا ان کی گھڑ چُرا کے بھاگ جاتے ہیں اب وہ رات کو سونے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ہنٹر نیچے گھرنے والی ہوتی اور بیکی اسے پکڑ لیتی ہے ایسے بعد بیکی ہنٹر کی ٹانگ پہ دیکھتی ہے جس پر ون فور تھری لکھا ہوا تھا بیکی کہتی جب میں اپنے ہزبینڈ کو آئی لیو کہتی تو وہ مجھے جواب میں ون فور تھری کہتا تھا پر بیکی کو پتہ چل چکا ہے کیونکہ اس کے ہزبینڈ اور اس کے فرینڈ ہنٹر کا آپس میں کچھ رشتہ تھا اب ہنٹر کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ اس بارے میں اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اسے سب کچھ بتا دیتی ہے جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد بیکی عجیب تھی سوچ میں پڑ جاتی ہے لیکن ہنٹر اس سے معافی مانگتی ہے بیکی اپنے بیک کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے اندر اس کا پانی اور ڈرون بھی تھا وہ کہتی میں تمہارا بیک لینے کے لیے میچے جاؤں گی وہ ٹاور کی چاروں طرف ہک باندھ گر میچے لٹے کے جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ ٹھانے کی کوشش کرتی نہیں اٹھا باتی اس کے بعد وہ اس کے اوپر جمپ کر دیتی ہے اب رسی اس کی پانچ سے دور ہے کیونکہ وہ بہت اوپر اوپ سیلف سٹک نکالتی ہے اور اس رسی کے ساتھ اسے لٹکا دیتی ہے اب وہ خود لمبی چھلانگ لگا کے اس رسی کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد بیکی اسے اوپر ارام نام سے کھینچتی ہے مگر ایک دم رسی اسے چھوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے چلی جاتی ہے جس سے بیکی بہت ڈر جاتی ہے اور جیسے بیکی تھوڑا سا نیچے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے وہ ہنٹر نیچے رسی سے لٹکی ہوئی ہے یعنی ابھی وہ زندہ ہے لیکن اب ہنٹر اوپر نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے بیکی فل کوشش کر کے اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آخر کار وہ اپنی دوست کو بچا ہی لیتی ہے اور اسے کھینچ لیتی ہے اور پانی پیتے ہیں اس کے بعد ایک وہ نوٹ لکھتی ہے جسے ڈرون میں ڈال کے اسے اڑا دیتے ہیں کچھ ہی آگے جاتے ہوئے اس ڈرون کی بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسے واپس بھلا کر اسے لے لیتے ہیں اب رات ہو چکی تھی بیکی جیسے نیچے دیکھتی ہے کہ اس کی دوست ہنٹر نیچے گھر کر مر چکی ہے اسے پرندے کھا رہے ہیں پر جیسے ہی وہ جاگتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ ایک خواب تھا یہ خواب تھا بیکی جب اوپر دیکھتی ہے ٹاور کی لائٹ کو وہ کہتی ہے کہ وہ اوپر جا کے ڈرون کو چارج کروں گی اس کے بعد وہ اپنا اوپر کا سفر سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس وقت سے تک لٹکی رہتی ہے جب تک ڈرون کی بیٹری چارج نہیں ہو جاتی اس کے بعد وہ چارج ہو جاتا ہے اور وہ اسے نیچے لے آتے ہیں وہ ایک پیپر پر نوٹ لکھتی ہے اور وہ ڈرون میں ڈال کے اسے اڑا دیتے ہیں اور وہ بہت دور جان جاتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ کریش ہو کے گھر جاتا ہے یہ لوگ ایک امید میں گزار دیتے ہیں تاکہ ان کی کوئی مدد کے لیے لیکن وہاں پر کوئی نہیں آتا تھا بیکی کی طبیت بہت زیادی خراب ہو چکی تھی وہ اب ایک دن بھی در نہیں گزارنا چاہتی وہ ہنٹر سے اس کا جھوتا مانگتی ہے تاکہ وہ میں موبائل میں میسج لکھیں نیچے بھیج سکے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور ہنٹر منع کر دیتی ہے یہاں پر ہنٹر تھی نہیں کیونکہ وہ نیچے گھر کر مر چکی تھی یہ سب کچھ اس کا خیال تھا جہاں پر وہ سیلسٹک کے ساتھ آئی تھی وہ نیچے گھر کر مر چکی تھی یہ سب اس لیے کر رہی تھی تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کر پائے وہ پھر سے بھی نیچے دیکھتی ہے کہ ہنٹر کلاج کو پرندے کھا رہے ہوتے ہیں بے کیا بھروتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو فوٹو دیکھتی ہے اور اس کے لیے میسیج چھوڑتی ہے وہ بہت اسے میس کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ اس کی ٹان سے خون نکلتا ہوا فرندہ اسے دیکھ کر اس کا آنکھ کھانے لگ جاتا ہے اور بیک اس کی گردن توڑ دیتی ہے اور وہ اسے کچھا کھا جاتی ہے کیونکہ وہ بہت بوکھی ہوتی ہے اس لیے وہ اس کا کچھا گوشت کھا لیتی ہے اسے کھا کہ اسے بہت طاقت اور انرجی ملتی ہے دوسری طرف اس کے ڈیڈ بہت پریشان تھے وہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اب کہاں پر ہے اس کے بعد وہ اس بیکی کو دکھاتے ہیں جو ہمت کر کے ٹراور کے ساتھ رسی باندھ کے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہنٹر کی لاش پڑی ہوتی ہے اپنے فون میں میسیج لکھ کے اور چھوز میں ڈال کے ہنٹر کے پیٹ کے ساتھ بہت باندھ کے اسے سوری بولتی ہے اور اسے نیچے گرا دیتی ہے تاکہ فون نہ ٹوٹے اور اس کے ڈیڈ کو میسیج مل جائے جس سے وہ بہت سکے اور اس کا ڈیڈ اسے بچا سکے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ بوڈی پڑی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو وہاں سے نکالی آتا ہے وہ پیچھے ٹھائر ہی ہوتی ہے جیسے ہی آگے جاتا ہے اس کی بیٹی وہاں پر آ جاتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کو میس کرتی ہے اسے ملتی ہے یہیں پر یہ کہانی ہم ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں پہلا ہی کوئی خوبطہ پا لانا بھلیں نیونے ویڈیو تک اپ ڈیٹ ہو جیسے ملیں گے ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ